یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں چاند تو دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اس نے اولی کا شرح کیا اور اس کے دو ٹپڑے ہو گئے تھے وہ کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے ابراہیم دیکھتے رہ گئے صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے عرش کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرش بھی دیکھتے کا دیکھتے رہ گیا ستر ہزار نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑا ہے کہ سنت کی خیر ہے کر لو تو ٹھیک نہ کرو تو گناہ تو کوئی کسی ساتھان سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے یہ تاجروں سے پوچھو ایک روپے کی کیا قیمت ہے کسی طالب علم سے پوچھو ایک نمبر کی کیا قیمت ہے ایک نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں تو تم اس نبی کی سنت کو زرزانہ زبا کرتے ہو جو تمہارے لیے روتا روتا زخنی ہو گیا اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی حلق ہو جائے باچ وہ پیغام دے رہا ہے صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا جو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزب کو میدانِ معاشر میں گھسیٹ کے لائے جائے گا کوئی ایک چیخ مارے گی بڑے بڑے عبدال اولیاء بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء کیا فاسد کیا فاجر زمین پہ جا گریں گے کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں گے اور سب کہیں گے یا رب کے نفسی نفسی اور فرشتوں نے تو دوزب میں نہیں جانا وہ بھی در کے مارے زمین پہ جا گریں گے اور سارے سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی کیا آدم کا نوع کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا حارون کیا یعقوب کیا اسحاب کیا یوسف کیا اسماعیل آج کا داوود کیا سلیمان کیا یحییٰ کیا زکریہ کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں پہ بکار نفسی نفسی سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے میری جان بچا لے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا ہم نمازیں چھوڑ کے روزیں چھوڑ کے سود کھا کے ماں کو گالیاں دے کے باپ کو تھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر دانیں سن کر جھوٹی گوائیاں دے کر زمینیں دبا کر ناپ تول غلط کر کے جوئے کے کاروبار کر کے ہم ایسے مکشنین سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں آج خلیل اللہ کو دیکھو کہر یا اللہ میری جان بچا آج آج خلیل اللہ کو دیکھو کہر یا اللہ میری جان بچا آج زبیح اللہ کو دیکھو کہر یا اللہ میری جان بچا آج روح اللہ کو دیکھو جیسا کہ رہے اللہ میں مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا جب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی باپ کب یاد کرے گا ہم ان کب بیویوں کو یاد کریں گے اولادیں کب یاد کریں گی بھائی کب یاد کریں گے لیکن ایدھر دیکھو اس محشر کے میدان میں اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا جس کا نوحہ سب سے جدہ ہے جس کی فریاد سب سے نرالی ہے جس کا رونہ سب سے نوحہ ہے جس کی دعا سب سے مختلف ہے اس کی جھولی پھیلی ہے ہاتھ ارسکوٹ ہوئیں وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کبھی یا اللہ میری امت کبھی ایسا آلی شان نبی باکر پھر امت اس کے سنتوں پہ شریعیں چلائے پھر اس کے سنتوں کو زبا کرے جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا کوئی دعا اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی آج میرے نبی کا دین یتیم ہوگی نوجوان لینے کو تیار نہیں انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے تاجر لینے کو تیار نہیں وہ کہتا میرے نفع کھٹ جائیں گے میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے زمیدار لینے کو تیار نہیں کہتا ہماری خیتیوں جڑ جائیں گے سیاستان لینے کو تیار نہیں کہتا ہماری سیاست چلی جائے حکمران لینے کو تیار نہیں عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں سیمبر کا وقی لینے کو تیار نہیں میں ان کو کیا رہوں یہ باہر ریڈیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیشنے والے عام بیشنے والے غریب مزدور یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں جیسے میرے نبی کو ہر دایات چھوڑ کے چلی جاتی تھی آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے اے اے کوئی آج اس کا لینے والے نہیں رہا نفس کے غلام چیزوں کے غلام چوپڑی روٹی کے غلام چٹکھارے اور لذت کے غلام کپڑے کے غلام روٹی کے غلام مکانوں کے غلام نوکریوں کے غلام کہ میرے بھائی ہو تو وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا کہ ریا اللہ امتی امتی ایک اور واقعہ سنو دنیا سے جانے کے بعد جب ہی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے ابن کسیر رحمت اللہ امام نبوی رحمت اللہ نے اس واضح کو نکل کیا عطبی رحمت اللہ حضور کی قبر پر بیٹھ ہوئے پڑ رہے ایک بدو آیا دہا تھی کہنے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَبَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پر ظلم کر کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لئے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا کر کے انہیں کہا یا رسول اللہ جیتو کا مستقفرم بے ذنوبی مستشہن بے کائلہ ربی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناتا اپنے اللہ آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے پھر اس نے چار شیر کہے دو شیر آج بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں آج بھی جب سلام کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دو سفید ستون جو دائیں بائیں میں جالی گئیں اس پر وہ دو شیر آج بھی لکھے ہوئے ہیں دو اور ہیں جو کتاب میں ہیں پھر اس نے شیر پڑے کیا کہا یا خیر من دفنت فی البقاء عاظمہ فطاب من تیبہین للقاء والاکمو ہے وہ ذات جو اس جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا باہر بھی بابرکت ہو گیا اندر بھی خوشبویں پھیل گئیں وادیاں پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے نفس الفیدہ لقبر انت ساکن ہوں میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی آپ کا معاف کرنا بھی آپ کا در گزر کرنا بھی آپ کی مہربانیاں بھی آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں یہ دو شیر تو روزے پر ہیں اور دوست نے آگے کہے انت الشفع اللذی ترجا شفاعتو علی السراف ارہا ما زلت القدم کل سرات کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے او میرے بھائیو جس جیس کو اللہ نے کہا پڑی اے والساعت ادہا و امرو میرے بندو آخرت بڑی ہے وطناک خوفناک ہے آخرت بڑا کروا مسئلہ ہے تیاری کرو تیاری کرو ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے دنیا بڑی اہم ہے اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ اللہ اس کے رسول کو بھول گئے چار دن کی چاندنی پر ہم بک گئے فروخت ہو گئے تو وہ بلسرات جہاں کوئی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا تین ہزار برس کا سفر ہے تین ہزار برس اندھیر ہے روشن نہیں باریک ہے چوڑا نہیں تیز دار ہے نرم نہیں اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا تو بدل کہنے گا انت شفیع اللہ ترجع شفاعت ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس پر ہم بلسرات کو پار کر سکیں گے صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے تفیل اللہ ہمیں پار لگائے گا اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر بلسرات سے پار کوئی نہیں نکلتا جب امت بلسرات پر آئے گی تو لیکن نبی بلسرات کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے یا رب سلم سلم کہ مولا میری امت کو پار لگا دے پار لگا دے وَسَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدَا مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ مَا جَرَ الْقَلَمُونَ میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک کلم والے کا کلم چلے کاتب کا کی کتابت چلے عدیب کا عدب چلے لکھاری تا کلم جب تک لکھتا رہے اے میرے نبی میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے پہنچتا رہے یہ شیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ